نمسکار دوستو سارو خان کا ایک لکھ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے ہاں دوستو آپ کو بتا دیں گی یہ جو لکھ ہے سارو خان کا وہ ریمبو کی طرح دکھایا گیا ہے آپ کو پوری کہانی کیا ہے وہ بتائیں گے کی کیا سچ میں سارو خان کی ریمبو کی اوپر ایک فلم آنے والی ہے یا نہیں ہاں دوستو سب سے پہلے تم آپ کو بتا دوں گی پتھان کا بکار تو اترا ہی نہیں تھا اس کے بعد فلم زوان کا ایک سین ہے جو لیک ہوا اور سین کے لیک ہوتے ہی سارو خان پھر سے چرچاؤں میں آگئی اور اس کے بعد سارو خان اپنے چرچاؤں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہاں دوستو آئے دن پتھان کروڑو روپے میں کمائی کرتی ہے اس کے بعد جو آڈینس ہے وہ زوان فلم کا انتظار کر رہی ہے کی کب ہے جو زوان فلم آئے اور ہمیں اس فلم کو کب دیکھنے جائیں ہاں دوستو جو لوگ فلم دیکھتے بھی نہیں وہ لوگ بھی زوان فلم کا انتظار کر رہے ہیں اب ہے جو سارو خان کے فین سے ان کے لیے ایک اور خوشکبری آ چکے ہاں دوستو جیسا کہ آپ اس پیچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارو خان ہے وہ ریمبو شٹائل میں دیکھ رہے ہیں ہاں دوستو جو سارو خان کا لک ہے وہ کافی زیادہ پسند آ رہا ہے لوگوں کو کیونکہ یہ ایک ریمبو شٹائل کا لک ہے جو لوگوں کو ایفیکٹک لگ رہا ہے اور جو آڈینس ہے نا سارو خان کی وہ یہ چاہتی ہے کہ سارو خان ریمبو کے اوپر ایک پیچر بنائے ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیچر آئے گی یا نہیں تو دوستو پرسانت نیل کے پروڈیکشن میں یہ فلم بن سکتی ہے اگر سارو خان کی ریمبو کے اوپر کوئی بھی فلم آتی ہے تو یہ فلم آ سکتی ہے سب سے پہلے جو ٹائگر شروف ہے انہیں یہ موقع ملا تھا کہ وہ ریمبو کے اوپر ایک فلم نکالے پر اس فلم کے جو ہوا ہے فوس ہو گئی اس کے بعد بولی ووڈ کے کینگ سارو خان کی ریمبو کے اوپر فلم آ سکتی ہے اور یہ پروڈیکشن میں آئے گی پرسانت نیل کے ہاں دوستو اگر آپ سارو خان کی فین تو آپ انتظار کریے سارو خان اب ہولی ووڈ کو بھی ٹک کر دے نظر ہے ہاں دوستو ساؤت اور بولی ووڈ کو تو ٹک کر دے ہی چکے ہیں کنگ خان اب ہولی ووڈ سے لڑیں گے کنگ خان ہاں دوستو اگر آپ سارو خان کو ایک اچھا بنیتا مانتے ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت